اسلام علیکم ویورس پھر میں نے مشین لگا لی کپڑوں والی کام میرا سارا کچھن کا ختم ہو چکا تھا کیونکہ کل سنڈے ہے تو میں نے کہا چلو آج ہی سہچاڈے کو چھٹی ہے تو بچوں کے سارے سکول کے کپڑے بھی دھول جائیں گے اور جتنے گھر کے کپڑے کالر فول ہیں وہ بھی میں واش کر لوں گی تو ساتھ ہی میں نے کپڑے جوں سے وہ واش کرنے لپڑی اور سارے کپڑے بھی دھول چکے تھے تو آپ تپہہ کا ٹائم ہو چکا تھا تو میں بنا رہی ہوں گیا اور ڈال تو گیا ڈال بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو میں نے مسالہ بھون لیا تھا تو اس سے میں اچھے سے فرائے کرنے کے بعد میں اس میں ڈال دیا ہے گیا ڈال دیا ہے اور ڈال ڈال دیا ہے تو میں اچھے سے فرائے کروں گی پھر اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اسے پریشر کو بند کر دوں گی تو اسے پھر میں تقریبا لگاؤں گی آدھا گھنٹے کے لیے تو پھر یہ گیا ڈالوں سے بچھے سے گل جائے گا تو پھر میں کھول لوں گی ڈال بھی گل جائے گی اس وقت تک تو اس میں پانی بھی اتنا ایٹ کرنے کے ساتھ نہ لگے تو میں نے اس میں تقریبا ایک کپڑوں سے پانی ایٹ کر دیا تھا تو اب میں پریشر لگا دوں گی موسیقہ دوسری طرف میں نے چنے جن سے وہ وپ بھائل کرنے کے لیے رکھ دیئے کیونکہ آج میں دل کر رہا تھا چنے والے چاول بنانے کو دال جن سے یہ وہ تو بھن چکی تھی تو دوسری طرف میں چاول جن سے چنے والے وپ بنانا شروع کر دیئے کیونکہ جب میں دال نھنکا رہی تھی چنے مجھے نظر آئے تو میں نے کہا چلو چنے ہی ساتھ بھائل رکھ دوں تو میں نے سوچا تھا سنڈے کو بھنا ہوئی لیکن میں نے آج ہی چنے بوائل کر کے چاول بنا لیے اور جن سے چنے وہ میں نے ڈال دی ہیں مسالہ فرائے کرنے کے بعد چاولوں کا تو اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی میں جتنے چاول لیتی ہوں تقریباً سے ایک گلاس دائی پانی کا لیتی ہوں تو اس میں ایڈ کر کے اسے پکاؤں گی تھوڑا سا پانی کو پھر اس کے بعد اس میں چاول ایڈ کر دوں گی اور میں نے چاول جن سے وہ آپ دم پر رکھ دیا ہے اور نیچے میں نے تبا رکھ دیا ہے تاکہ چاول اچھے سے گل جائیں اور کسی میں تھوڑی دے کے لیے یہ دم پر ایسے ہی رہنے دوں گی اور یہ دیکھے چاول جن سے میرے تیار ہو چکے ہیں دیکھے کٹنے ٹیسٹی بنے ہیں اور ایک ایک دانا اس کا غلور Gerry نظر آ رہا ہے تو میرے چھنے بارے چاول تیار ہو چکے ہیں تو بچے بھی سکول سے آ چکے ہیں تو اب ہم کھائیں گے چاول اور جن nossa سالم نے منایا تھا وہ بھی تیار ہو چکا ہے تو اسے میں نے ایک باول میں نکال لیا ہے تو وہ بھی رکھ دوں گی لیکن یہ کہ اب بچے رنے چاول کھانے میں نے بھی چاوال ہی کھانے تو وہ شام کو کام آجے گا کھانے کے اور یہ دیکھئی ہے جن سا سالہ میں نے گھیا اور دال کا بنایا تھا اسے میں اب کور کر کے رکھ دوں گی اور اب ہم کھا رہے ہیں چاوال اور بچے سکول سے آ چکے تھے تو میں نے اب سب کیے تھے چاوال اور اپنے لئے میں نے چائے بھی رکھ دیئے کیونکہ بچوں کے پاپا جانا ہوتا ہے تو اس لئے پھر ان کے ساتھ ہی میں چائے رکھ دیتی ہوں تاکہ وہ بھی پی لے اور میں بھی پی لیتی ہوں بھی ساتھ ہی تو اس کے بعد میں جتنے بھی برطن تھے وہ واش کر لوں گی اور اب شام کا ٹائم ہو چکا ہے میں نے جتنے بھی کپرے دوئے تھے وہ سارے ڈرائے ہو چکے ہیں انہیں میں اتار کے کمرے میں رکھ دوں گی کیونکہ یہ باہر ہی ایسے لٹکے رہے تو نمی اس میں تھوڑی تھوڑی آ جائے گی کیونکہ موسم ہی آنیا ہے اور ہم لوگوں کو اتنی بھوک نہیں تھی تو پھر میں نے اندے جن سا ہی بھوائل کرنے کے لیے رکھ دی ہیں انڈے بھی بھوائل ہو چکے ہیں اسے میں کالی مرچ اور نمک ڈال کے سارک کروں گی بھوائل کرنے کے سارک کروں گی اور ساتھ دودھ دے دوں گی بچوں کو اپنے لیے دودھ میں پتی ڈال لوں گی اور ہم لوگ Ôگر نے کھانا وگرہ کھا لیا تھا میرے ان Louis indirectly کھا لیا تھے تو اس طرح جن سے برتن ہوئے تھے واش کرنے والے میں وہ واش کرنے لگی ہوں کیونکہ رات کے برتن رات کو ہی دول جائے تو زیادہ سہی رہتا ہے کچن رات کو ساف کر کے سونا چاہیے ویسے بھی کیڑے میں کوڑے نہیں آتے اگر رات کو کچن ساف کر کے سویں تو میں سارا کچن ساف کرلوں گی تاکہ صبح جب اٹھوں تو صرف کام یہی ناشتہ کرنے کا ہی تیار کرنے کا ہو یعنی کہ اور نہ کوئی کام کرنا پڑے پھر اس طرح مزہ بھی نہیں آتا کام کرنے کا صبح انسان فریش بھی فیل کرتا ہے اگر کچن چن سا ہے وہ ساف ستھرا ہو تو یہ تھی میری صبح سے شام تب کی روٹین ہوگا آپ اپساند آئی ہوگی اگر اپساند آئی ہے تو لائک کریں شیک کریں سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میرے نیو ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو ملیں گے نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے پیس ملیں گے نیو ویڈیو پیس ملیں گے نیو ویڈیو پیس